مانو بگول جب بھی ہم کور کرتے ہیں چاہے ہم دسویں کی بات کریں ککشہ بارہ کی بات کریں یا کولیز میں تو اس میں پریوہن ٹوپک آتا ہے اور پریوہن میں جب ریل مارگوں کا ذکر آتا ہے تب ہمیں سب سے پہلے دکھائی دیتا ہے کہ وصو کا سب سے لمبا ریل مارگ جو کی ٹرانس آئی بیرین ریل مارگ ہے تو یہاں سے ایک کوششن لازمی پوچھا جاتا ہے اس میں پھر آگے بہت سارے چھوٹے کوششن بھی بنتے ہیں تو ان سب ہی کو آج کور کریں پہلے جیسا کی نام میں ہی لکھا ہوا ہے ٹرانس ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے پار پار کا مطلب کہ ایک بہت بڑے چھتر کو یہ پار کر رہا ہے چاہے پار مہادیوپی ہم کہہ سکتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے سائی بیرین سائی بیریا روس کا ایک ایسا بشال چھتر ہے جس کی یدی ہم لوکیشن ٹریس کرنا چاہیں تو لگ بگ آپ میپ کے اندر دیکھیں تو یہ جو اتنا حصہ ہے یہ سارا حصہ ہے جو جو بریت چھتر ہے یہ سائی بیریا کے انترگت آتا ہے تو اس کی لوکیشن ہو جائے گی کہ ٹرانس سائی بیرین ریل مارگ روس میں شتیت ہے اب روس خود دو مہادیوپوں میں آتا ہے ایک تو اس کا پچیس پرتیست حصہ لگ بگ یوروپ میں ہے اور پچیس پرتیست حصہ ایسیا مہادیوپ میں آتا ہے اس لیے اسے کہا جاتا ہے یوریسیا یوروپ اور ایسیا کو ملا کر یہ چھتر بنتا ہے اب اسے الگ کون کرتا ہے ایک ڈھائی ہجار کلومیٹر لمبی ایک پروت سرنکھلا ہے یورال پروت سرنکھلا جو کہ یہاں اوفا شہر سے اس طرف حیلی ہوئی ہے اور بہت ہی ایک سنکری پٹی ہے پروتوں تو اسے یورال پروت کہتے ہیں تو یہ یورال پروت ہی یوروپ اور ایسیا کو الگ کرتا ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں ٹرانس سائیبیرین ریل مارک آپ کو پتا چل گیا ہوگا کس مہادیف میں کس دیر کس دیر میں ستھت ہے اور ایویسیا کا سب سے لمبا ریل مارک بھی ہے اس کی لمبائی کی بات کریں تو 9232 کلومیٹریس کی لمبائی ہے جو کی ویسیا میں سروادک ہے اب اتنے لمبے ریل مارک کو بنانا اپنے آپ میں ہی بہت مہتوپرن ہو جاتا ہے اتنا لمبا اس کی وشالتہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لگوک پورے روس کو ہی اس نے کور کر لیا ہے روس کے اس طرف یعنی پوروے حصے میں پرشانت مہا ساغر کا چھتر آ جاتا ہے اور جہاں سے یہ ریل مارک شروع ہوتا ہے پیٹسبرگ یہ چھتر ہے یہ بالٹک ساغر کا چھتر ہے یہ بالٹک دیس ہیں ادھر نوروے اور یہ تو یہاں فنلینڈ کی کھاڑی سے یہاں پہلا سٹیشن شروع ہوتا ہے پیٹسبرگ شہر سے سینٹ پیٹسبرگ اسے کہا جاتا ہے پیٹسبرگ کا ایک اور نام لینینگرانڈ بھی ہے چونکہ جب لینین کا ساغن تھا تب روس نے بہت ترقی کی تو اس لئے پیٹسبرگ کو لینینگرانڈ بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے اسے چونکہ ایک یہاں کے جو ایمپرر تھے گورنر تھے پیٹرا تو اسے پیٹرا گرانڈ بھی کہا جاتا ہے تو اس کے کئی نام ہے لیکن واسطہ میں اس کا نام پیٹسبرگ ہے اور آج پھر سے اسے پیٹسبرگ نام سے ہی جانا جاتا ہے پیٹسبرگ اس کے یدھی لوکیشن یدھی آپ دیکھنا چاہیں تو یہ بلکل ساٹھ ڈگری یا اتری ایک سانس ہے پیٹسبرگ اس ساٹھ ڈگری اتری ایک سانس پر یہ اکستیت ہے اسی ساٹھ ڈگری ایک سانس پر پسچے میں بھی کچھ شہر ہیں بڑے جیسے نیو یورک ہے وہ بھی ساٹھ ڈگری اتری ایک سانس پر ہی آتا ہے تو پیٹسبرگ ایک مہتکون اور اتی پراجن شہر کس کا روس کا یہاں سے یہ ریل مارگ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پہنچتا ہے روس کی رازدھانی موسکو میں اور روس کا جو یہ رازدھانی ہے موسکو یہی روس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اتی پراجن اور اتی اتی حاسک کہہ سکتے ہیں سانس کرتیک درشتی سے بھی اور سب ہی درشتی سے اس کے بعد یہ ریل مارگ اگلے شہر کہ کزان جو پیٹسبرگ سے اوپر یہاں سے جو بولگا ندی بولگا ندی کو روس کی لائف لائن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت لمبے چوڑے چھتر کو سنچت کرتی ہوئی ادھر کیسپین ساگر کیوں آتی ہے تو اوفا جو ہے وہ اس کے بلکل دکشن میں ستھیت ہے اور اوفا سے ہوتا ہوا یہ ریل مارگ پھر یہاں ارال پر وہ سرنکھل آئے گی اس کو پار کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے چلیا بینکس چلیا بینکس سے ہوتا ہوا اومکس یہ ایک اور مہتپون پریوہن کا کے اندر ہے آرثیک درشتی سے بھی کیونکہ اس کے جو نیچے کے حصے ہیں یہ سارے ایسی آئی دیس ہیں تو ایسی آئی دیسوں کو اومکس یہ سب سے نزدیک پڑتا ہے ادھر چاہیے یکرین کے حصے ہوں تاسکند کے حصے ہوں تو اومکس ایک مہتپون کے اندر ہے اس کے بعد یہ پہنچتا ہے نوو سرمنکس اور اس کے بعد کراس بونساک اسے آگے ہوتا ہوا انگارکس پھر چیتا پہنچتا ہے چیتا ایک اور مہتپون شیر ہے کیونکہ اس شہر میں جو یہ جو ٹرانس سائیویرین ریل مارگ ہے اس کی دو لائنیں دو ساکھائیں الگ الگ بڑھ جاتی ہے ایک ساکھا تو اگر منجوریا چائنہ ہوتی ہوئی انتیم سٹیسن بلاڈی ووش تک تک پہنچتی ہے وہ ایک ساکھا اتر میں ہوتی ہوئی جو ایک اور شہر ہے خباورس اس سے پھر انت میں بلاڈی ووش تک تک پہنچتی ہے تو یہ اس کی لمبی ایک لمبا روٹ ہے اور اس کی لمبائی ہم نے دیکھ لی نو ہزار دو سو بتیس کلومیٹر انیک شہروں سے ہوتی ہوئی اب اس کا مہتپ وہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کیونکہ مہتو سے ہی پوچھ لے جاتے ہیں کی اس ریل مارک کا روس کے لیے کیا مہتو ہے تو جیسا کی ابھی ہم نے دیکھا کیونکہ اس کا نام سائیبیرین ریل مارک ہے پار سائیبیرین ریل مارک تو سائیبیریا کا یہ جو لمبا چوڑا چھتر ہے یہاں پر جیادہ تر سردیاں ہوتی ہیں کیونکہ جیدہ اس کی لوکیشن دیکھیں تو ساٹھ ڈگری پچاس ساٹھ ڈگری ان اکسانسوں میں بہت زیادہ سردی کی ریتو ہوتی ہے تو سائیبیریا میں لگ وقت دس سے گیارہ مہینے تک سرتیاں پڑتی ہیں تو فصلوں کے لیے تو وردنکال ہے ہی نہیں فصلیں نہیں یک پاتی ہیں اس کیترک جو بھی سنسادن ہے روس کے اندر ان کا دوہن نہیں ہو پاتا وہ وہیں پر دبے ہی رہ جاتے یعنی ان کا پتا ہی نہیں چلتا تو اس ریل مارک کے برنے کے بعد جو اس کے یہ جو پاس پاس کے علاقے ہیں ان علاقوں میں تھوڑی بہت گرمیاں آ جاتی ہیں لگ وقت چار مہینے تک تو چار مہینے میں یعنی تین چار مہینوں میں فصلیں اگائی جا سکتی ہیں یہاں کا جو بھی کریسی وکاس ہوا ہے یا جتنے بھی پسو سنسادن ہے ون سنسادن ہے ان سبھی کا پریوب شروع ہو گیا اس ریل مارک بننے کے بعد اس ریل مارک کے دونوں طرف انیک نئے شہر بھی وکسیت ہوئے ہیں تو کل ملا کر جو روسی سائیبریا ہے اس کا دکاس ہوا ہے جو سائیبریا کے پراکرتک سنسادن ہے ان کا یوز شروع ہو گیا اور یہاں کے جو پراکرتک ونسپتی ہے ونسنپتہ ہے کریسی ہے پسو سنسادن ہے اس لئے جو سائیبریا ہے اس کو روس کا سٹور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے تو ان چھتروں سے پراکرتک جو بھی چیزیں ملتی ہیں ان کو بھیج دی جاتا ہے ادھر پسچمی روس کی طرف اور پسچمی روس یہ جو چونکہ وہ دیوکک علاقے ہیں تو یہاں سے جو بھی بستویں نرمیت ہوتی ہیں وہ ان علاقوں تک پہنچا دی جاتی ہیں تو ایک مہتب تو اس کا یہ ہو گیا دوسرا مہتب اس کا سینے مہتب بہت ہے کیونکہ روس نے لمبی لڑائیاں بھی لڑی ہیں خود روس کے اندر کرانتیاں ہوئی ہیں روس کا ساسن بھی رہا ہے انہیں دیسوں پر سوویت سنگ کا پرثم دویتے بھی سوید میں بھی روس کی بھومی کا مہتبون تھی تو ادھر پرساند مہا ساگر کے تٹ سے لے کر دور یوروپی دیسوں تک یدی اس کو سینے گتیویدیوں کیاوشکتہ ہوتی ہے کہیں پر سینے ٹکڑیاں پہنچانی ہوتی ہے یا جو بھی چیزیں آوشکتہ ہیں سینہ کے لیے تو اس ریال مارک کے دوارہ دور سدور ستھانوں تک پہنچا دی جاتی تو یہ دوسرا مہتب ہو گیا تیسرا پھر ہم نے اس کی کنیکٹیوٹی دیکھی تھی انیک اے سی آئی دیسوں کے ساتھ اب تو اس کی کئی شاکھائیں اے سی آئی دیسوں تک آپ پہنچی ہیں چاہیی یکرین یکرین کی بات کریں یا تاسکند اجبیکستان کے اندر تاسکند ہے یا منچوریا ہے منگولیا ہے چائنہ کے بیزنگ تک اور ابھی ایک ایسا پرستاؤ بھی ہے کہ یہاں سے چونکہ جاپان اور اترکوریا بھی انہیں علاقوں میں ہیں وہاں تک سیدھی کنیکٹیوٹی پہنچانے کی بات بھی چل رہی ہے کہ سمدر کے اوپر فل بنا کر وہاں تک پہنچا جائے تو اس کا مہتو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اب اس کے چھوٹے کوشنز کے اندر ایک تو پوچھ سکتا ہے لمبائی کتنی ہیں کس مہادیپ میں ہے یا زیادہ تر یہی پوچھا جاتا ہے کہ صدور اس کا پوروی تٹ اور پشمی تٹ کے جو شہر ہیں ان کے نام بتائیے تو آپ کو یہ دیئے مانچی تردھیان میں ہے ان کی لوکیشن ہم نے دیکھ لی ہے تو یہ سب آپ آسانی سے کریں گے کہ اس مانچی تر کو بنائیں گے مانچی تر عام طور پر آپ کے پاس جو کوشن پیپر ہوتا ہے اس میں دیا ہوتا ہے بگول کا جب بھی ہم پیپر دیتے ہیں تو اس میں مانچی تر بھرنے کے لیے آپ کو الگ سے دیا جاتا ہے وہاں سے آپ یہ میپ بنا سکتے ہیں اس کو دیکھ کر یہ دی آپ بنائیں گے اپنی نوٹ بک جو بھی آپ کی آنسر سیٹ بک ہے اس میں جب بنائیں گے تو اس کے اندر پھر جب اس طرح سے اس کو بنائیں گے تو پھر اگزامینر سوچتا ہے کہ بچے کو کافی زیادہ نولیز ہے پھر پورے میں سے پورے نمبر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں آنے کے اس کا نرمان بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کب بننا شروع ہوا اور کب تک یہ بنا تو اٹھارہ سو اکیانوے کے اندر یہ بننا شروع ہوا تھا اور انیس سو پانچ تک اس کا نرمان ہے وہ کر دیا گیا تھا تو ایک طرح سے یہ عجوبہ ہے کہ اتنا لمبا نو ہجار لگوے تین سو کلومیٹر لمبا ریل مارک اسے کیول نو اور پانچ چودہ سالوں کے اندر ہی بنا دیا گیا وہ بھی اتنے کٹھور پرشتی تھی اندر کیونکہ انیک علاقے ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ برف پڑتی ہیں ان کے پاس کی جو جھلے ہیں وہ جم جاتی ہیں چاہے بیکال جھل کی بات کریں یا یورال ندی کی بات کریں وہ بھی سردیوں میں جم جاتی ہیں تو دب کس طرح سے بنا اور کوئی انہیں پریوہین ویوستہ کے اتنی دور تک جو بھی اچھت سامگری چاہیے ان کو پہنچانا اس لئے ایسا کہا جاتا ہے کہ منوشے نے جتنے کام کیے ہیں ان میں یدی ہم سرووچ ٹوپ ٹین کی لسٹ بنائیں تو اس میں اسریل مارک کا نام آتا ہے انجینئرنگ کا ایک نمونہ ہے تو یہ تھا اس کا ٹوپک دھنے واد